ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک تو آج میں آئے ہوں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ انفارمیشن لے کا ہوں آپ کے لئے کہ یوکے میں ابھی سٹوڈنٹس کو آنا چاہیے یا نہیں اور خاص کر وہ لوگ جو اس مائنڈ سٹ سے آتے ہیں کہ ہم پڑھائی کے لئے جائیں گے اور اپنے ساتھ پیچے فیملی بلائیں گے اور وہاں پھر ساتھ لانگ کرم سٹے کریں گے تو ابھی یوکے میں مسئلہ یہ ہے کہ فریکوینٹلی یہ لوگ رول چینج کر رہے ہیں اپنے تو ابھی جو کرنٹ نیو رول آئی ہے وہ یہ کہ جو سٹوڈنٹس ہوں گے آئی تھنک وہ امپلیمنٹ کب سے ہوگا وہ نہیں پتا جو سٹوڈنٹس پہلے آتے تھے وہ مثلا ایک بندہ اپنی وائف کی یہاں ایڈمیشن کراتا تھا پھر وہ بعد میں ڈیپینڈنٹ ویزا پہ خود آتا تھا اور خود جوب کر کے ان کی فی بھی ساتھ پہ ہوتی تھی اور وہ یہاں پہ یزلی رہ سکتے تھے وہ میاں جوب کرتا تھا یا جو بھی اس طرح سیچویشن ہوتی تھی لیکن اب اب یہاں کافی چینجن ہو گئے یہ رولز ہیں میں چینجن یہ ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنے ڈیپینڈنٹ نہیں بلا پائے گا یعنی کوئی خاتون آتی ہیں تو وہ اپنے خدمیاں یا بچوں کو نہیں لا پائیں گا اور اگر کوئی بندہ آتا تو وہ اپنی وائف نہیں لا پائے گا تو یہ ابھی نیو اپ ڈیٹ ہے تو جو بھی یہاں یو کے آنے کا سوچ رہا ہے وہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں اپلائی کرنے سے پہلے کہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں یوں کی ابھی جو سکلڈ ورکر ویزا ہے اس پہ بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں ان کے لئے بھی وہ جو سکلڈ ورکر ویزا پہلے پی آر میں کنوٹ ہوتا تھا وہ پائیں سال کا ٹائم تھا تو وہ ابھی میں بول رہے ہیں کہ وہ آٹھ سال تک ایکسٹینج کر رہا ہے تو یہ یوں کہ بہت سختی کر رہا ہے امیگریشن میں خاص کر اور کیونکہ یہاں بہت لوڈ آیا ہوا ہے ریسیشن میں بھی مسئلے چل رہے ہیں تو جو بھی ہاں آنے کا سوچ رہا ہے وہ ان فیکٹرز کو کنسیڈر کریں اس سے پہلے کہ وہ فائنل ڈیسیجن بنائیں تو اپنے ساتھ آپشن میں کینیڈا یو ایس آسٹریلیا کو رکھیں اگر وہاں بھی ہو جاتا ہے تو بہتر ہے اب یوں کہ بہت ہوتا ہوتا جا رہا ہے خاص کر ان رول کی وجہ سے تو سٹوڈنٹس خلاص ہے یہ ہے کہ سٹوڈنٹس اپنے ڈیپنڈنٹ یہاں فیچر میں نہیں بلا پائیں گے یہ ابھی تک کا اپ ڈیٹ ہے اور ابھی اسی طرح کے اور بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ایڈمیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ انفارمیشن میں شیئر کرتا رہوں گا اور سپیشلی اپنی پوری جنری کہ میں یہاں پاکستان سے پھر کوریا کوریا سے یہاں جو جو مشکلات پوری لائل ٹائم میں میں نے فیس کی وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ تب جب میرے ہزار سبسکرائبر ہوں گے تب تک ابھی میں اسی طرح کے اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کوریا یو کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں نیڈ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا کے ادھر ہی ریپلائی دے کے میں آپ کو چیزیں گائیڈ کر پاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ